السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وآلہ واصحابه اجمعیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الامید وضو اللہ وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ صدق اللہ آپ آگئے آپ آگئے تو بزم میں خوشبو سی چھا گئی آپ آگئے تو بزم میں خوشبو سی چھا گئی کتنے گلاب اور بھی گفتگو میں ہیں محترم شاہنشین پر یا موززین کے حیثیت سے مدعو خابل احترام شخصیتیں بہت ہی خابل احترام پیرنٹس یا والدین اور مانکریسٹ اکڈیمی کے ذمہ دار احباب اور بہت ہی پیارے پیارے بچے یقیناً آج کی یہ شام مانکریسٹ اکڈیمی والوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ پر رونق محفل سجائی ہے اور اس پر رونق محفل میں اپنی معصوم اداؤں سے اپنے لبو لہجے سے ساتھی ساتھ مختلف اداؤں سے والدین اور بلکہ حاضرین کا بچوں نے دل محلیہ ہے ابھی جو میں نے شیر پڑھا وہ بچوں سے ہی منصوب کرتے ہوئے آپ آگئے تو بزم میں خوشبو سی چھا گئی بچے آج کے بچے کل کے شہری یہ بچے آنکھوں کا نور دل کا سرور دلوں کی دھڑکن بن کر دلو جگر کے گوشے ماں باپ کی تمناوں ان کی آروزوں کا محور وہ مرکز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھر میں کتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی پوری محنت ان کی مشقت ان کا پیار تمام چیزوں اور ان کی سار و خربانی کا مرکز بھی یہی بچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا آباد اور نیک بچے جیسے ہماری ذمہ دار حضرات جگہ جگہ پر وہ چیزیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہمارے 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 مقصد زندگی ہماری اپنی تاریخ کتنی شایہ نے شاہ نہیں ہم لوگوں نے ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان بلکہ جنت نشان کو گل گل زار بنانے کے لیے اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ان کے کارناموں کی وجہ سے فقر و گرور کے ساتھ ہم اپنا سر اونچا رکھ کر دوسروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمارے پاس قوت ہے تو اس اکیڈیمی اور اس انسٹیٹیوشن والوں نے جو اصری تعلیم اور دینی تعلیم کا ایک حسین امتزاج پیش کرتے ہوئے جو بی جی بو رہے ہیں ابھی حل چلا رہے ہیں زمین کو نرم کر رہے ہیں بیج بو رہے ہیں جس کی کچھ ہی کمپلے ہم کو دیکھنے کا موقع ملا ہے بڑی شاندار انداز سے یہ کمپلے پھوٹ رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو یقیناً ان کے ازائم ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں کاروباری انداز نہیں صرف اور صرف خدمت خلق اور وہ سرشاد ربانی کو یہ عام کرنا چاہتے ہیں کہ اقراب اسم ربک اللذی قلق اقراب ربک اللکم انہیں علم کا رشتہ بہتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے رشتہ توڑ کر بلکہ مختلف انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں لیکن وہ سبخ وہ پہلا سبخ وہ پہلا پیغام کہ علم کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے جوڑ کر اس کو منظر عام پر لانے ان کے نیک مخاصد ہیں برحال ان کے نیک مخاصد کے لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تعاون کرے ہر لحاظ سے جانی مالی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یقینا اس علم کے پیغام کو عام کرنے کی ان کی جو کوشش ہے اس کے لئے ہم سب کا ساتھ ہونا چاہیے برحال آپ کی یہ ابتدائی کوشش ہے اس کو اور اساتذہ کرام کو میں مبارک بات دیتے ہوئے اور یہاں جو مجھے کچھ الفاظ کہنا بلکہ آپ لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کا مجھے موقع دیا گیا ہے یقینا مزید آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں واقع دعوانہ